بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرکا نابدہ و ایرکا نستائی آرام سے آرام سے آپ خموشی سے آپ نے میری باتیں سنی آج باہر بھی ہمارے جو ہمارے جو ٹائگر آئے ہوئے وہ بھی آج سکرین کے ذریعے یہ بات سننے تو ان کو بھی محصاروں کو خوش آمدین کہتا اچھا نجم نے ناتیں پڑھی آپ کے لیے ناتوں کا مقصد کیا ہے ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے نات کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو عشق ہے اور جو پیار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دلوں میں چلا جائے کیونکہ مسلمان تو ہوئی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نبی سے پیار نہ کریں اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا ہمارے پر کرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب ہمارے تک لے کے آئے جو ہمیشہ کے لیے ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں کتاب بھیجی اور ہم اس کا جتنا بھی اپنے نبی کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے ان کے ذریعے یہ کتاب ہمارے پاس پہنچ تو یہ نوجوانوں غور سے بات پر ہی سننے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح پڑھنا چاہیے جب سے وہ پیدا ہوئے اور جب سے وہ دنیا سے گئے کیونکہ اگر آپ نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو ان کے راستے پہ چلنا سیکھو کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ کبھی کوئی ایسا انسان نہ آیا نہ آسکتا کسی انسان کی وہ اچیفمنٹ نہیں ہے اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیف نے کیا جو انہوں نے کیا تو جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے آپ سیکھیں گے سب سے بڑی بات کے ابھی نبوت سے پہلے ان کو سارے مکہ کے لوگ کیسے جانتے تھے سادق اور امین سچا اور امانت دار انصاف کرنے والا یہ دو صفتیں یاد رکھنا کہ اگر آپ نے دنیا میں عزت کمانی ہے تو یہ دو صفتیں ہونی چاہیے سچائی اور انصاف کرنے والی آپ دوسری چیز شابہش بچوں کے بھی آج ان کی بھی میرے ٹریڈنگ کبھانی آپ آپ یہ اسوالیں گاؤں میں چلے جائیں کئی محلے میں چلے جائیں سارے محلے والے جانتے ہوں گے وہ ایک آدمی جو صادق پی ہے اور امین کی گاؤں میں چلے جائیں دیہاتوں میں چلے جائیں لوگوں کے مسئلے آئیں گے وہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے وہ اپنے مسئلے حق کروانے کے لیے وہ ڈھونے گے آدمی جو سارا گاؤں کو اعتبار ہوگا اس کی امانت داری پہ اور زدچائی پہ اس کی عزت اور عزت پیسے سے نہیں کنیکٹڈ کتنا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس سے عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے عزت کا تعلق ہے یہ دو چیزوں سے جو سچا انسان ہوتا ہے جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے عزت کا اس سے تعلق ہے لوگ بس بس میرے پاس سب رہ گئے ہیں پندرہ منٹ کتنا منٹ پندرہ منٹ ہے تو پندرہ منٹ میں میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے نوجوانوں دور دور سے آئے ہوا ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں یہ چاہتا ہوں ہم سب لیڈر بنیں اللہ نے ہمیں سب کو اتنی صرائیت دی ہے جب اس نے انہیں سب سے عظیم مخلوق بنایا اشرف المخلوقات تو ہم سب لیڈر بن سکتے ہیں لیکن لیڈر بننے کے لیے وہ کیا کیریکٹرسٹک چاہیے ہیں وہ کیا آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے وہ کردار جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑے گئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیریکٹر کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو صادق سچا اور عمانت دار اس کے بعد دلیر آدمی کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا بزدل آدمی نواز شریف تو بن سکتا لیڈر نہیں بن سکتا سنے سنے میں نے اس کا میں نے اس کا نام نہیں لینا تھا میں صرف آپ کو مثال دے رہا تھا کہ دلیر اور بزدلی میں کیا فرق ہے بیتراز ہم پریشر پڑتا تو سیدھا گھر سے باہر بھائی جاتے ہیں اس لیے سنیں تو یہ آپ نے ہم آت سمجھتے دلیری کدھر سے آتی ہے دلیری کدھر سے آتی ہے نہ 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 عمران خان کو بھی کدھر سے آئی تھی دلیری لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ انسان کی آزادی کا دعویٰ ہے غیرت کا دعویٰ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں مانتا یعنی میں کسی کے سابنے نہیں جھکتا چاہے وہ پیسہ ہو سب سے بڑا پیسے کی وجہ سے لوگ اپنے زمیر کو بیجتے ہیں لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ دل سے کرتے ہیں تو آپ پیسے کے بڑا کے سابنے نہیں جھکتے حضرت بوسا جب گئے چالیس دن کے لیے تو پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے سونے کی گائے کی پوجہ شروع کر دی یعنی پیسے کی پوجہ شروع کر دی یہ شرک ہے جب انسان اپنا زمیر بیجتا ہے پیسے کے اوپر شرک کرتا ہے میری نظر میں وہ شرک ہے کیونکہ آپ نے حق کے سامنے کسی اور چیز کو رکھ دیا اللہ الحق ہے جب بھی رائے حق کے سامنے ہیں آپ اپنے زمیر کا سودا کرتے ہیں پیسے لے کے رشوت لے کے آپ یاد رکھیں کہ آپ شرک کرتے ہیں اور انسان کی عزت چلی جاتی ہے غیرت چلی جاتی ہے جب آدمی رشوت لیتا ہے وہ بغیرت بل جاتا ہے جب آدمی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اب جھوٹ آپ کا وگر پگڑا جائے کہ میری لنڈن تو چھوڑو پاکستان بھی کوئی پروپٹی بلی ہے تو غیرت مند لوگ نہیں کرتے جھوٹ کیونکہ ان کو پیسے کی فکر ہوتی ہے غیرت کی فکر ہوتی ہے تو لا الہ ان اللہ غیرت دیتا ہے اور غیرت انسان کو باقی انسانوں سے اوپر لے جاتا ہے میں ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں میرا گھر فرنا تھا توپیر کی گرمی تھی جلائے کے دن تھے بیس سال کی بات ہے جلائے میں وہ گرمی بھی تھی حبس بھی تھی تو میں دیکھا سارے جو مزدور میں دیکھ رہا تھا اپنا گھر تو میں دیکھ رہا مزدور پجالت تھا کہ کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا ایک آدمی نوجوان گرمی کے اندر وہ مسلسل کام کرتا گیا جب کام ختم ہوا میں نے اسے کہا میں نے کہا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں میں نے اسے پیسے پکڑایا اب یہ دیکھیں مزدوری کرنے والا نوجوان اسے مجھے پیسے واپس پکڑا دیئے ہاتھی جکڑ پیسے واپس پکڑا دیئے کہتا ہے کہ جی جس کے لیے میں نوجوان مزدوری کرنا تھا اس کی مجھے تنفاہ ملتی ہے مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے اب یہ مزدور ہے اب سوچیں کہ میرے اندر اس کی عزت اتنی گئی مزدور کی عزت پیرے دن میں گئی جو پیسہ آپ کو آپ کو عزت نہیں دیتا آپ جب اپنی عزت کرواتے ہیں دنیا آپ کی عزت کرتی ہے کبھی کسی انسان جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ہم جب جا کے دوسروں سے پیسے مانتے ہیں تو قوم کی عزت نہیں ہوتی اس لیے انشاءاللہ موقع ملے گا ہم نے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ اب جب آگے آگے چلیں اب یہ دیکھیں کہ جب نبومت ملتی ہے تو ان کو کتنے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا چالیس سال چالیس مسلمان ہوئے دس سالوں میں سنیں ذرا چالیس لوگ صرف دس سالوں میں مسلمان ہوئے اور ان کو ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اب سوالہ میں یہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ جو جس کو قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے جس سے اللہ قرآن کرتا ہے اس کو اللہ نے مشکل وقت سے کیوں گزارا پہلے سال ہی دے رہے تھے مدینہ کے حاصل کیوں تیرہ سال مشکل وقت سے گزارا اس سے ہم کیا سمجھتے کہ مشکلیں جب انسان پر پڑتی ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے مشکلیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں آپ کو طاقت دیتی ہے جب آپ اپنے بازوں کے اوپر بہار بہار رکھتے ہیں تو آپ کا بازوں مضبوط ہو جاتا ہے کمزور نہیں ہوتا بازوں کو استعمال نہ کرو کمزور ہو جاتا ہے اللہ نے انسان کو ایسا بنایا تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بتایا کہ جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو مشکل وقت سے گزارا تو ہم سب کو بتا رہے کہ مشکلوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ جب جتنی جتنی مشکلیں پڑتی گئیں میرے نبی اور ان کے حبیب ان کے جو سہا ان کے جو ساتھی تھے وہ تکڑے ہوتے گئے نظریہ ان کا پختہ ہوتا گیا کہ چھوڑ کر بھی چلے گئے لیکن جو ان کے ساتھ بچ گئے وہ ایسے مضبوط نظریاتی لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کیا تو وہ مشکل وقت سے گزر کے ان میں وہ ان کا نظریہ بھی پختہ ہوا ایمان تکڑا ہوا اور ان ایمان والے لوگوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی اور وہ بدلی کیسے کہ تیرہ سال مشکل وقت گزار کے جب ان کی جان کو خطرہ تھا جان وہ خطرہ ہوتے ہو اللہ کا حکم آیا کہ حجرت کرو مدینہ پہنچ دیں پہلے چار پانچ سال مدینہ میں امہ خطرے میں تھی جنگ عود اور جنگ خلدق کے اندر بہت مشکل سے امہ بچی اور اس کے بعد جو وہ انقلاب آیا یہ تاریخ اب انسانی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں چھے سو پچیس جنگ بدل تین سو تیرہ لوگ چھے سو چھتیس یار لوگ کی جان رومن ایمپائر لاکھ فوج لاکھ فوجی ان کے جدید ہتھیار اور خالد بن ملید کے مسلمانوں کے سامنے گھڑنے ٹیک دیتے گیارہ سالوں میں تین سو تیرہ سے گیارہ سالوں میں پہلے رومن ایمپائر کرتا ہے اور اگلے سال چھے سو سینتیس میں دوسری سوپر پاہر کر جاتی ہے ان کے سامنے یہ تاریخ کا حصہ ہے تو وہ لوگوں کی جو تربیت کی انہوں نے مشکل وقت سے گزرے اللہ نے ہمیں بتایا کہ مشکل وقت سے نہیں ٹھڑنا چاہیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو نیمتیں بخشی ان کے نہیں جو غلط راستے پر چلے گئے ایک چیز سے وہ آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں وہ سیدھا راستہ تو وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ اپنے نبی کا راستہ مانگ رہے ہیں وہ آسان راستہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے کبھی گبرانہ نہیں چاہیے مشکلوں سے کوئی ہو جی پولیس آگے ٹیئر کیسنگ ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ کچھ ہی ہو تھرک کرتا ہے آپ اور تکڑے ہو جاتے ہیں اس سے یہ ظلم ظلم کے سامنے جب کھڑے ہوتا ہے انسان کو اور تکڑا کر دیتا ہے وہ اور بڑے چیلنج لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ جو آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کارکن نکل رہے ہو آپ وہ نظریاتی کارکن نکل رہے ہو جس نے انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی ازادی دلوانی ہے اور حقیقی ازادی کیسے آئی گی اب سنو جانا نہیں سنا کیسے آئی گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سبھال کے انسانوں کو ازاد کیا دو ترہاں ازاد یہ جاتب غور سے سنو کبھی بھی غلام کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا غلام صرف اچھے غلام رہتے ہیں صرف ازاد انسان کی پرواز اوپر ہے جس کو علامہ اقبال کہتے تھے میرا شاہین شاہین تو وہ ہے جو ازاد ہوتا ہے جو باقی پرندے وہ غلام ہیں زمین سے جکڑے ہوا ہیں جو ملانا رومی میری سب سے جو فیورٹ میری جو کہات ہے ملانا رومی کی کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے جب تمہیں پاس دیئے ہیں کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو کیونکہ ہم خود اپنی تانگوں پہ زنجیریں باننے ہوئے ہیں سب سے بڑا ازادی انسان کی اندرونی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی نہیں خدا سوائے اللہ کے آپ ازادی کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر جو ایک پیسے کا پتھ توڑتے ہیں اور دوسرا خوف کا پتھ یہ بڑا خطرناک بوت ہے خوف کا میں لوگوں کو بتاتا تھا جب میں کرکٹ جنتا تھا مل سے بہت اچھے اچھے کھراری تھے لیکن کسی کو اچھے بیٹسمنٹ کو گین لگنے سے ڈھر لکتا تھا کئی ایسے کھراری تھے ہارنے سے ڈرتے تھے میں ایسے پہلی اترا خوف ساتا کہ میں ہارنا جاؤں انہوں جیتا نہیں آتا تھا جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ جیتا نہیں اس کو آتا تو آپ سب یاد رکھیں کہ یہ جو خوف کا پتہ ہے یہ انسان کی پرواز میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور انشاءالہ میرے کارپونوں نے توڑ دیا ہے وہ خوف چھے منٹ چھے منٹ آزادی 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 شاہبین پسوکی میں واضح آرہی ہے آزادی کی یہ بڑا اچھا ہے خوش آئی چیز ہے سنو 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 اب تو ایک آزادی آتی ہے اندرونی جو لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور یہ جو بد توڑتے ہیں پیسے کا بد سب سے یہ بھی پیسے کا بد بڑے بڑے لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے اور دوسرا خوف کا بد تین خوف ہیں یاد رکھنا تین سب سے بڑے خوف ہیں جو اللہ نے ان خوف کو دور کرنے کے لیے وہ تینوں چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہیں موت کا خوف زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں قرآن میں دوسرا عزت زلد کہ جی مجھے زلیل کر دیں گے کوئی انسان کسی کو زلیل نہیں کر سکتا انسان کے عمال اس کو زلیل کر دے عزت اللہ کے ہاتھ میں اور تیسرا یہ بھی بہت پڑا بہتا ہے مجھے یہ ڈرنا کہ جی لوگ غلط کام کرتے ہیں پولیس والے ہر قسم کے ایجنسیز کے لوگ پتہ کہ غلط کام کر رہے ہیں پتہ انسانیت کے خلاف ہے پتہ شریعت کے خلاف ہے لیکن اپنی نوکری بچارے کے لیے ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں عورتیں بچے کھڑے ہیں ان کے پر ڈیر گیسنگ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں شیلز مار رہے ہیں عورتوں کو اور سمجھتے ہیں کہ دی مجھے تو آرڈر پلا تھا اس کا کوئی معافی نہیں ہے اللہ نے اللہ نے حکم کیا آپ کو امر بالماروف میں نہیں ہے نا ملکر واضح اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا تو اس لیے یہ جو تین ہیں ظلط کے نوکری نہ چلی جائے موت نہ چلی جائے اس کی وجہ سے لوگ غلام بن جاتے ہیں تو اس سے بھی اللہ نے ہمیں ازاد کر دی ہے اور پھر دوسری یہ اندرونی ازادی اور دوسری ازادی ہوتی ہے انصاف سے جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جب معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف روہ ہوتا ہے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں تو طاقت پر سے انسان کو تحفظ ملتا ہے تھانے کچھلے کی پورٹکس نہیں ہو سکتی کمزہ گروپ نہیں ہو سکتے اینالو نہیں مل سکتا جدر انصاف ہوتا ہے اور وہی معاشرے اوپر جاتے ہیں آج یہ مارے مغربی معاشرے کی اوپر گئے ہیں وہ رول آف روہ ہے پاکستان کا نمبر رول آف روم یعنی انصاف کے دنیا کے انڈیکس میں ایک سو چالیس ملکوں میں ہمارا نمبر ہے ایک سو انتیس اور جو ملک اوپر ہیں ڈینمارک ڈینمارک امیر ترین ملک ہے کیونکہ انصاف ہے انصاف آتی ہے تو خوشانی آتی ہے کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں بیزہ کے بہر کیونکہ ہوا انصاف ہے ان کا قانون ان کا انسانوں کو تحفظ لیتا ہے وہ ایک وقت مسلمانوں کا قانون تھا یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت حضرت علی کیس کرتے ہیں حضرت میں کہ اس نے میری تلوار یا ہتھیار چڑھائے قاضی خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی کو مقام دیکھے اور قاضی فیصلہ کرتا ہے یہودی کے لیے کہ جی بیٹے کی قوائی میں قبول نہیں کرتا یہ تھا مسلمانوں کا انصاف جس نے انسانوں کو ازاد کیا تھا انسانوں کو یاد رکھے ہمارے نبی رحمت العالمین سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے عائد ہے ہمارا اللہ رب العالمین سب انسانوں کا رب ہے اس لیے جو بھی ان کے اگر مغربی معاشرہ اگر اس پہ چلے گا نبی کے حکم پر ارادن اور انصاف قائم کرے اور وہاں خوشحانی آ جائے گی ہم نہیں چلے گئے ہمیں احساب مکن ملے گا اچھا جی اب آخر میں دعا کرتے ہیں ہاتھ اوپر کریں ہم سب نہیں نہیں آپ نے صرف آمین کہہ رہے ہیں میں پڑھ مر دعا ہوں ہم اپنے اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم بنا دے آمین اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پر ازاد کر آمین اللہ ہمارے ملک میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے آمین اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا دے جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریوں ڈھونڈنے آئیں آمین اور آخر میں اللہ اس ملک پہ جلدی سے جلدی الیکشن کروا آمین اور ان جوروں سے ہمیں نجات حاصل کروا آمین اللہ حقیقی ساتھ خان تیرے چانے والے خ variation خ انِّے چانے والے خین خ نہیں خ dimension خان تیرے چانے والے خ نہیں خان تیرے چانے والے خ�� خان تو خان خار مسؤ bone خ outstanding خاص خان